موسیقی السلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذہبان رحیم احمد خان استقبال کرتا ہوں آپ کا تصنیم ٹی وی پر ناظرین اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری خاص پیشکش جس کا نام ہے مشاعرہ مشاعرے کہ آج کے اس قسط میں آپ کا دلی خیر مقدم ناظرین علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا آج کے اس دور میں بھی ان کے گیتوں کو یاد کیا جاتا ہے اور گایا بھی جا رہا ہے اور ہمیشہ ہی ایسا جاری رہے گا یہ ایک مہان غزل لکھنے والے ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم لیڈر بھی تھے جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف اپنی آواز بھی اٹھائی تھی انہیں اردو اور عربی لٹریچر کے ایک عظیم لکھک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے انہیں کئی دیشوں کے لوگ محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنے کام سے لوگوں کا دل جیت لیا انہیں ہندوستان پاکستان اسی کے ساتھ ایران بنگلہ دیش اور دنیا کے اور بھی دیگر کئی ممالک ہیں جہاں انہیں ایک عظیم شاعر کا درجہ دیا جاتا ہے ان کی پہلی کتاب The Secret of the Self جو فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اصل میں انہیں سال 1991 میں جب جاری کیا گیا تو اس کتاب نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اس کے ساتھ ہی ایک کے بعد ایک کتابیں ان کی نکلتی رہی لوگ پڑھتے رہے لیکن ان میں سب سے زیادہ مقبول جو ان کی کتاب ہوئی تھی The Call of the Merching Bill یہ کتاب تھی جس کے ذریعے سے ان کو پوری دنیا میں شورت حاصل ہوئی اور بہت زیادہ لوگ انہیں پسند کرنے لگے لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا یہ دونوں گیت جو ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے اللہ مائک پال صاحب نے ہی ان دونوں گیتوں کو لکھا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے آلہ پائے کے شاعر تھے ان کی زندگی کے متعلق کچھ تفصیلی معلومات آپ کو فراہم کرواتا ہوں علمہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوچ پنجاب میں پیدا ہوئے جو کہ آزادی کے بعد اب صرف پاکستان کے حصے میں آتا ہے ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا ان کے والد زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے انسان تھے ان کی والدہ کا انتقال 9 نومبر 1914 کو ہی ہو گیا علمہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تب یہ 42 سال کے تھے جنگ آزادی کے بعد اب صرف پاکستان کے حصے میں آج کل یہ علاقہ یعنی سیال کوٹ آتا ہے علمہ اقبال کو کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا شوق تھا انہوں نے اپنی پہلی کتاب علم الاقتصاد اردو زبان میں 1903 میں لکھی تھی اس کے بعد انہوں نے مختلف زبانوں میں یکے بعد دیگرے کتابیں لکھنا شروع کی 1908 میں انہوں نے فارسی میں انگریزی زبان میں ماباد التبییات تیار کی اس کے بعد انہوں نے فارسی زبان میں بھی کتابیں لکھنی شروع کی جو سرار خودی تھی جس کے بعد 1917 میں زمور خودی رموس خودی 1923 میں پیام مشرق اور 1933 میں زبور خودی ان کے ذریعے سے لکھی گئی عجم جس کے بعد چاوید نامہ میں ان کا ذکر ہوا جو 1932 میں لکھا گیا اور ان تمام کتابوں کے علاوہ فارسی زبان میں بھی بہت سی کتابیں ان کے ذریعے سے لکھی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اردو زبان میں شائری کی کتابیں بھی لکھی جو باغ درہ تھی 1924 میں یہ باغ درہ کتاب لکھی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے 1935 میں پال جبریل اور جبر کلیم لکھی جو کہ 1924 اور 1936 میں شائع کی گئی تھی سارے جہاں سے اچھا کردو زبان میں لکھی گئی دیش پریم کی ایک غزل ہے جو جتو جہد آزادی کے دوران برطانوی ریاست کی مخالفت کی علامت بن گئی تھی یہ نغمہ سب سے پہلے مشہور شائع علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے کے بعد سنایا تھا اس وقت اقبال گورنمنٹ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے انہیں لالا ہردیال نے ایک کانفرنس میں مدعو کیا تھا اقبال کو تقریر کرنے کی بجائے پورے جوش و خروش سے یہ غزل گاتے ہوئے اس دوران دیکھا گیا تھا یہ غزل ہندوستان نے اور مختلف فرقوں کے لوگوں میں بھائیچارے کے جذبے کو پڑھانے کے لیے لکھی گئی ہے فی الوقت اس غزل کو دورانے کی بہت ضرورت بھی ہے علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے لکھے ہوئے اشعار اور گیت بے مثال ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا وہ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم رہنما بھی تھے ناظرین علامہ اقبال صاحب کی زندگی کو اتنے کم وقت میں بیان کر دینا واقعی بہت مشکل کام ہے مشاعرے کی اگلی قسط میں ہم پھر ایک مرتبہ علامہ اقبال صاحب کی بقیہ حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ تصنیم ٹی وی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی